اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعامر سوینش نیوز میں آپ کا استقبال ہے نامپلی کانگریز ایمیل ای کانڈیڈیٹ فیروس خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نامپلی کانشنسی میں دو لاکھ نوود ہزار ووٹس ہے جن میں سے نوود ہزار ووٹس بوکس ہے اس طرح کے کارڈز ایشو کرنے والوں پر سخت سے سخت کاروائی کر کے اور ان کارڈز کو رت کرنے کا مطالبہ کیا آئیے دیکھتے ہیں محمد ریاض کی ایرپورٹ نامپلی کے اندر گولپنڈاپل کی ایریا ہے یہ کاروان میں موٹر نہ کاروان میں آیا ہے آرہا نامپلی میں ہوتا ہے ہندو گھروں پر مسلمان کیوں مٹو لکشمی بھائی کا گھر ہے چالیس سال سے انہوں کبھی کس کو کریب پہ نے دیئے لیس پہ نے دیئے اس پہ مسلمانوں پہ ہوتا ہے ایسا بارہ ہزار ہوتا ہے ہندو گھروں کے در پہ مسلمان ہوتا ہے فلیٹ نمبر فلیٹ نمبر پہ اٹھا رہے تھے فلیٹ نمبر فائی زیرو ون فلیٹ نمبر ثری زیرو ٹو فلیٹ نمبر سک زیرو ون اپارٹمنٹ کا نام نہیں ہے نہیں ہے خالی فلیٹ نمبر زلد ہے ڈالا لہا بوکس ہی کر رہا ہے ایک اسلام بھائی زب ایک اچھ ایڈریس پہ ایک اچھ ایڈریس پہ ایک عورت کے پانچ ہوت شمیم بیگم ہاؤز نمبر 12-2-480 by A 50 by 1 شمیم بیگم اچھ 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 چھ اچھ 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 دیڈ اوٹس نکال کے ہم پر پر نام پلی میں چودہ سو سے پندرہ سو دیڈ اوٹس ہے تیس سال پہلے مر گیا سبھی اوٹ دال رہا ہے نام پلی میں اوٹر کی عمر ایک ہزار کی اوپر اوٹر کی عمر ایک سو بیس سال کی ہے ایسا دیکھ رہا آدم علیہ السلامہ جی رہے ہمارے نام پلی میں تو سیون کٹیگریز بے گلیلی نے آپ کو پروف ہاں ہمیں سیون بکی 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 بارہ اکٹوبر کے بار ایک فائنل لسٹ ڈالیں گی جس میں بوکس اوٹس ڈپلکیٹ اوٹس ان ایلیجیبل اوٹس ہندووں کے گھروں پہ مسلمان کے اوٹس ڈیڈ اوٹس ڈیڈ اوٹس ڈیڈ اوٹس جو باہر چلے گئے ڈیڈ اوٹس 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 اور جب ہم لسٹہ چیک کر رہے ہیں only 10% اوٹرز ڈیلیٹ ہوئے ہیں 90% جیسے کے ویسے ہیں پھر سے ایک ٹائم ہم پورے پروفز نکال رہے ہیں اور آپ کی اطلاع کے لیے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی بینچ یہ کیس کو مانیٹر کر رہے ہیں جو ہم کیس ڈالے ہیں کہ تمام گریٹر ہیدرباد کے اندر 31 لاکھ اوٹ ڈپلکیٹ بوکس ڈبل اوٹس ہے یہ کیس 31 اکٹوبر کو آ رہا اور ہم یہ بھروسہ کرے تھے کہ الیکشن کمیشن پھر سے ایمانداری سے کام کریں گا مگر یہاں بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں الیکشن کمیشن چاہتا کی پیوریفیکیشن آف اوٹس ہو مگر جو حقیقت ہے جو گراؤنڈ ریائلٹی ہے کہ الیکشن کمیشن کو جی ایچ ایم سی کو بولنا پڑتا اور اس میں چار لوگ ذمہ دار ہے جب بھی بھی کوئی لسٹ بنتی اس میں سپرویزر ایسسٹینٹ ای آرو بود لیول آفیسر اور ای آرو ای آرو کا مطلب ایلیکٹرال رول آفیسر یہ چاروں جنے مل کے کوئی لسٹ میں انٹری کرتے تو ہم پہلے سے الیکشن کمیشن کو بتا رہے تھے کہ اپوزٹ پارٹی سے یہ لوگ کلوٹڈ ہو گئے مل گئے ان کا انٹینشن سامنے والی پارٹی کو مدد کرنا ہے یہ جو چار آفیسرہ ہیں یہ پورے ان سے ملے ہوئے ہیں اور جو گھپلے ان لوگا کرے واپس یہ لوگ نئی صدار تھے آپ لوگ میکنیزم رستہ بدلیے یہ ملسپل کاپریشن سے ہونے والی چیز نہیں ہے اور جب وہ آپ کو محسوس ہو رہا الیکشن کمیشن کو محسوس ہو رہا کہ ہم آپ کے سامنے سبوتوں سے آئے ہم صرف ہوا میں بات نہیں کر رہی ایک زمانے سے کئی لیڈر برے نامپلی سے لے لے کے چندرائن گھٹے تک یہاں پہ گوکس میکنیزم سے آپوزٹ کی جماعت چناؤ جیتی مرک پہلی ٹائم ہم کوٹ کے سامنے اور الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئے اور آج بھی یہ لسٹہ سیدھے نہیں ہو رہے تھرٹی فرس کے دن کوٹ کو جائیں گے ہم اور برابر یہ تمام لیپسس بتائیں گے اور امیڈیٹلی ہم کوٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہو گئی آپ ایک کام کریے پولیس کو یہ ذمہ داری دیں گے کیونکہ جب الیکشن کارڈ آپ کے پاس آتا تو وہ ایک جیسا جس کے گھر کو آتے وہ کانسٹیبل ساتھ اپنا نمبر لکھتے نمبر لکھ کے identification ہوتا اگر سے پاسپورٹ میں کچھ گھپلا ہو تو وہ جو کانسٹیبل ہے وہ سسپنڈ ہوتے جب پاسپورٹ بھی ایک گارمنٹ ڈاکیمنٹ ہے تو الیکشن کارڈ بھی ایک گارمنٹ ڈاکیمنٹ ہے سب سے بڑا رائٹ ہے ایک citizen کا کہ وہ یہ ہندوستان کا ایک ناغرک ہے تو جب ہم الیکشن کمیشن کو بتا رہے تو آپ یہ case پولیس ڈیپارٹمنٹ کو دیں گے آپ پولیس ڈیپارٹمنٹ کو دیں گے تو accountability رہیں گی وہ لوگوں کو سبوت رہیں گا کی یہ گھر پہ یہ پولیس والا آیا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو electoral rolls کا purification ہے وہ برابر مہیلہ کے خواتین کے سب سے زیادہ بنتے اور خواتین برخے میں آتے اور چار چار پانچ پانچ دس دس اوٹ ڈالتے تو یہ ووکس لسٹوں کو ایک جماعت یوز کر کے صدیوں سے چناؤ جیت رہا اور پہلے بھی میں پریس کانفرنس کو بول چکا ہوں ہم چناؤ سے نئے گھبراتے نہ کانگریس پارٹی نہ فیروز خان آپ فیر اور فری الیکشن کروائیے ہندوستان دنیا کا سکسے بڑا ڈیمارکریس کی کانٹری ہے یہ ڈیمارکریس کے پر ایک کالا دھبا لگ رہا آپ اگر سے فری اور فیر الیکشن ستر سہر کی آزادی کے بعد نہیں کرائیں گے تو ڈیمارکریس آگے جا کے ڈکٹیٹر سی بن جائیں گی اور ہندوستان پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا یہ ریکویس لے کے ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے ای سی ای سی ای سی وہ تو ڈیلی ناشنل الیکشن کمیشن سے ملے ہم راوت ساپ کو بتائیے سٹیٹ الیکشن کمیشن رجت کمار ساپ کو بتائیے ہم الیکشن کمیشنر دانا کشور ساپ کو بتائیے ہوں اس کے بعد میں ہم سپریم کوٹ گئے وہاں سے سپریم کوٹ بلا ہائی کوٹ کو کہ آپ یہ کیس کرو یہ کیس کی خاصیت یہ ہے کہ راجستان میں ہمارے چکانگریس پارٹی سچن پائلٹ الیکشن کمیشن پہ کیس دانے مہر وہ ڈیسمیس ہو گیا مدیہ پردیش میں کمال ساپ ڈالے وہ ڈیسمیس ہو گیا صرف تیلیگانہ کا کیس ایڈمیٹ ہوا کیونکہ ہم یہ سبوت کوٹ کے سامنے رکھے کی گریٹر ہیدر آباد میں تیس لاکھ کوٹ بوکس ہے اور نام پل میں نموہ ہزار ہے جس کے چالیس ہزار ہم پروف دیئے کوٹ کو اور آج بارہ تاریخ کے بعد جب ہمارے اوٹر لیسٹ ہم چیک کر آرہے تو خالی 10% اوٹر ڈیلیٹ ہوئے 90% اوٹر ویسٹ چھے 90% اوٹر ویسٹ چھے انشاءاللہ ہم پورے سبوت جمع کریں گے اور 31 ہائی کوٹ کو بتائیں گے اور نیکش وی آل پارٹی دھرنا الیکشن کمیشن کے سامنے ہم کرنے والے ہیں اور پریس میڈیا ان کے سامنے پردہ فاس کرنے والے ہے دنیا کے پر چناؤں جیتا اللہ حافظ جہد ایمان کلیر کٹ جو بھی نام پلی سے نام پلی کاروان چانمینار یاخدپورا بہدرپورا چندرین گھٹا ملک پیٹ یہ جو بوکسنگ اوٹ کا ایک میکنیزم مہارت حاصل کریں یہ ہماری اپوزٹ پارٹی ہے جس کا نام اہمائم ہے تو پچھلے دو الیکشن ساپ لڑے پھر جب آپ کو یہ پروف نہیں ملیا میں کو جب دو ہزار نو میں چناؤں ہارا میں کو معلوم تھا کہ بوکسنگ سے میں ہارا دو ہزار چودہ جب میں ہارا تو میں کو معلوم یہ بوکسنگ سے میں ہارا مر میرے پاس پروف نہیں تھا مر میں یہ ٹائم جب دو ہزار اٹھارہ کا چناؤں کنتیس کرنے آرہو میں ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ میں یہ بوکسنگ کا پردہ فاش کروں گا کیونکہ لازٹ ڈی چناؤں کے دن پوری پولیس ان سے ملی لی پورے پریسائیڈنگ آفیسر غریب بینک کے آفیسران رہے تھے غریب پیچران رہے تھے ان لگا پوروں کو ڈراتے دھنگاتے ہر ٹائم مکھیا منتری کے گود میں بڑھتے پولیس آگے نہیں بڑھتی پولیس کو بھی مالو پولیس کا بھی ضمیر ہے پولیس کو غلط بول رہو ہم کیا کریں گے تو میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا جب میں دوہزار اٹھار یا دوہزار ونیس کے چناؤ میں آؤں گا پرام پر یہ پردہ فاش کروں گا اللہ کس کو بھی چناؤ جیتا ہو وہ اللہ کی مرضی ہے اور ہم پہلے بھی 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 چناؤ جیتتا اسے ہمارے جو ہمارا کانسیٹیوشن بولتا جو ہمارا خانون بولتا وہ ہو نا از ایسیٹیزن میں ایکیت بات بولو فیر اور فری الیکشن رکھو ون سیٹیزن ون ووٹ بوکسنگ کی بنیاد کے پر کوئی چناؤ جیتنا کیونکہ بوکسنگ کی بنیاد کے پر چناؤ جیتی گا تو وہ پہلے سے جھوٹ کا ساتھ دے رہا اور وہ پہلے سے بوکس اوٹ کا ساتھ دے رہا وہ ایسے بوکسنگ کرا کے کونسی بھی کانسیٹوینسی کو ڈیولپ کیسا کرتا ایک ایماندار لیڈر آئی جو ایمانداری کے اوٹوں سے جیتی گا تو وہ آدمی ڈیولپ کریں گا تو میرے گریب بھائی اور بھینوں کی فکر ہے جو ایمانداری سے کام کریں گا وہ ایمانداری سے ڈیولپ کریں گا جو بوکسنگ سے کریں گا وہ ایک سوچ میں رہنگا کہ ہاں بھائی دوہزار چوبیس کا چناؤ آجان دو یا دوہزار تیس کا ہم تو دیتے ایک اوڈ بنا دیتے کارڈ بننا کتی دے رہے یہ جب ایک سونچ آ جائیں گی ایک جماعت کی یا ایک پولیٹیشن کے دماغ میں آ جائیں گا کہ ہم بوکسنگ سے چناؤ جیت جاتے تو وہ عوام کی بات کیوں سنیں گا غریب کا درد دور کیوں کریں گا انہیں دیولپمنٹ کیوں لائیں گا تو اسی لیے یہ بوکسنگ جانا اس لیے ہے کہ میں چناؤ جیتنا یا نہیں جیتنا وہ آپ بازوک رکھ دیں گے مگر میری کانسٹوینسی اور آجوک بازوک کے دسرے کانسٹوینسی میں ایماندار لیڈر آئے اور دیولپمنٹ نارا ہو اسی لیے ہمارے کو یہ بوکسنگ یہ کچھرا صاف کرنا ہے اس کا چناؤ آجاندو یا 2030 کا ہم تو بوکسنگ کرا لیتے عوام کی باز سننے کی کی کیا ضرورت ہے ہم جو کرنا ہے وہ کر لیتے 300 روپے اور 500 روپے میں ایک اوٹ خرید لیتے ایک اوٹ بنا دیتے کارڈ بننا کتی دیر یہ جب ایک سونچ آجائیں گی ایک جماعت کی یا ایک پولیٹیشن کے دماغ میں آجائیں گا کہ ہم بوکسنگ سے چناؤ جیت جاتے تو وہ عوام کی بات کیوں سننیں گا غریب کا درد دور کیوں کریں گا انہیں development کیوں لائیں گا تو اسی لیے یہ بوکسنگ جانا اس لیے ہے کہ میں چناؤ جیتنا یا نہیں جیتنا وہ آپ بازوک رکھ دے گے مگر میری کانسیٹوینسی اور آجوک بازوک کے دسرے کانسیٹوینسی میں ایماندار لیڈر آئے اور development نارا ہو اسی لیے ہمارے کو یہ بوکسنگ یہ کچھرا صاف کرنا ہے خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر